پی ٹی آئے کل تک تو کہہ رہی تھی کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے یہ ڈو اور ڈائی سیچویشن ہے بس چوبیس نویمبر ہمارا احتجاج ہوگا ملگی رہتجاج ہوگا جب تک ہمارے تین مطالبات جو بار بار انہوں نے ریپیٹ کیے ہیں تو نہیں پورے ہو جاتے ہم سٹن بھی کریں گے ہم دھرنا بھی دیں گے ہم احتجاج بھی کریں گے اور وہاں سے واپس نہیں جائیں گے پھر ایک دم سے یہ مذاکرات کی باتیں آخر کیا چل رہے ہیں میں سے کوئی حرانی کے والی بات بنتی تو نہیں ہے خان صاحب اس طرح کی وہ چیزیں ہمیشہ کرتے ہیں ماضی میں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ محمود خانچہ صاحب کو اپنا نمیندہ مقرر کیا تھا میں نے اس وقت بھی بات ہوئی تھی میں نے کہا یہ تو آپ ایک ریڈ ریگ نہیں ہوتا مطلب ہے کسی بول کو دکھانا جب وہ لال کپڑا دکھایا جاتا ہے تو آپ تو ریڈ ریگ والا کام کریں محمود اچھا صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے نمیندے بن کے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہیں گے یہ تو نانسیرے سیٹی چھوٹ تھا جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ آپ کے فوج نے مذاکرات نہیں کرنے لیٰذا ایسا بندہ لگا تو جس پہ وہ نہ کر سکیں اب مجھے دو تین چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب یہ بھولے ہیں جو میں نہیں مانتا کہ وہ بھولے انسان ہیں یا وہ جانبوچ کے اس طرح کی شرارت کرتے ہیں کہ چلیں ان کو مزید ان کی جو چیزیں ہیں باتیں ہیں دنیا کے سامنے لائی جائیں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جناب کے آج ان سے علی حمین گنڈاپور صاحب ملے ہیں ساتھ میں گوھر ابا انہوں نے جناب خان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر ہمیں آپ اجازت دیں اور ہم فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کرنا صرف فوج سے ہے یہ ذہن میں رکھی ہے فوج سے بات کریں اور کسی سے نہیں کرنے وہ یہ توقع رکھے بیٹھے ہیں اور آج کی نہیں رکھتے ہوئے ڈیڑھ دو سال سے کہ کہ جیسے میں نے اپنا نمیندہ مقرر کر دیا ہے یہ محمود کانچک زہی صاحب کو یا آپ انہوں نمیندہ مقرر کر دی ہیں ان کو یہ دو جو ہمارے گلیٹیٹر گئے تھے بھائی دوست تو یہ جیسے میں نے نامینیٹ کی ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا جہاں پہ یہ جب ہو رہی تھی چھبیس یہ ترمیم ہو رہی تھی تو ان حکومت نے بھی اپنے نمیندہ مقرر کر دیا تھے مولانا صاحب نے بھی کر دیا تھے پیپلز پارٹی نے بھی کر دیا تھے یہ ہوتا ہے طریقہ مذاکرات ہو رہ خان صاحب بھی میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ جی آرمی کو ایک پولٹیکل پارٹی کے طور پر ڈیل کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے میں نے اپنے نمیندہ مقرر کر دی ہیں اب سیاسی جماعت جو دوسری ہے نا جی ایج کی ہو پنڈی ہو پارا ہو جو بھی ہیں وہ اب اپنے نمیندہ مقرر کریں ایک جناب ایس ای اپنا نمیندہ مقرر کرے ایک ایم ای کرے ایک جی ایج کی ہو جیک برانچ جو وہ مقرر کریں تین لوگ میرے ہوں گے تین ان کو ہوں گے پھر ان کے سی ہوں گے لائی پھر بیپر ہو رہے ہوں گے شو ہو رہے ہوں گے پھٹے چال رہے ہوں گے بریکن خبریں ہو رہے ہوں گے آپ کے پوائنٹس ایک چینج ہو رہے ہیں وہ فوری طور پر آ رہے ہیں وہ پھر ملنے چاہ رہے ہیں پھر چائے پانی بلا بلا چیزیں خان صاحب کے ذہن میں یہ چیزیں ہیں ان کا خیال ہے کہ کیونکہ میں نے اپنا نمینیٹ کیا فوج اپنے نمیندہ نمینیٹ کرے فوج اپنے نمینیٹ نہیں کر رہی تو مطلب ہے یہ سیریس ہی نہیں ہے وہ مسئلہ حال ہی نہیں کر کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کے ذہن میں آرمی کیسے یا اسٹیبلشمنٹ وہ کیسے کوئی نمینیٹ کریں مطلب کین کو نمینیٹ کا سکتی ہے وہ کہے کہ ٹریپل وان برگیٹ کے کمانڈریں ان کو کریں نمبر وان پھر آپ کو یہ کور کمانڈر وہ تو چلے ساتھ ہوگے پھر ڈی جی ایسیو ایم ایو اور پھر کوئی اکاد بندے ہوں جائل ہم جو بھی ہے یہ منگلہ وہ آئیں گے اور وہ بیٹھیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ مذاکرات کریں گے یہ تصویر آپ کا خیال ہے دنیا میں چھپے گی پاکستان میں چھپے گی کہ فوج اور عمران خان صاحب کے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کے ذہن میں پتی کیا ہے یہ فوج کبھی نہیں کرے گی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ جنرل مشرف صاحب ایسے کہا رہے تھے جب بینجی بھٹو صاحب سے ملاقاتیں کہا رہے تھے اور ان کے جو یہ قریبی لوگ تھے وہ بینجی بھٹو سے یہ لندن میں بھی مل رہے تھے وہ دبائی میں بھی مل رہے تھے اس وقت یہ تارک عزیز صاحب جو ہیں وہ ہو گئے جنرل کیانی صاحب ہو گئے ایک دعا اور جو جنرل مشرف کے بڑے قریبی تھے وہ لندن میں بینجی بھٹو سے ملے بھی تھے یہ اسے اسے دوہزار یہ سات کی بات کر رہا ہوں این ارہو جب فائنل ہو رہا تھا بینجی بھٹو بھی مشرف صاحب سے ملے تھے دبائی میں کئی دفعہ بھئی وہ اس وقت کا مارشلہ لگا کر ملک کو رول کر رہے تھے ہی وز اپریزیڈنٹ پریزیڈنٹ یونی فارم تو لہذا ان کا اپنے آپ کو پولٹیکل پارٹی کا طور پر مختلف لیڈروں کے ساتھ انگیج ہونا سمجھ میں آتا تھا یہ مجود آرمی چیف جو ہیں یہ کسی پولٹیکل پارٹی کو ہیڈ بھی نہیں کر رہے کوئی اس طرح کا کوئی کوئی ملک پر ڈریکٹر رول بھی نہیں کر رہے اور کبھی بھی کوئی چیف جو ہے وہ اوپنلی نامینیٹ نہیں کرے گا اگر کوئی بات چیت ہونی بھی ہے سپوزلی تو بیک دور چینلز ہوتے ہیں نا ہاں تو بیک دور تو ہو سکتے نا مذاکرات میں بھی خان صاحب is expecting that اور میں آپ سے یہ ضرور اس پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے شوز میں کہ ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو خدشات ہیں وہ نہیں چاہتے ان کو پتہ ہے لوجسٹکلی مشکل ہوگا ان کو پتہ ہے بندے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ انہوں نے جا کے خان صاحب کو اس بات پہ convince کیا ہے پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں خواجہ عاصف نے بھی کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے ان کو تو رکھا ہی اس لیے ہے خان صاحب نے کہ وہ جا کے بات کریں کچھ آہ کچھ مذاکرات کریں کچھ رستے کھولیں آہ تو انہوں نے جا کے خان صاحب کی عقل میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکیں گے ہم تو ہم مذاکرات کی جو ہے وہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم یہ کر سکیں یہ سوال جو ہے نا آپ کا یہ مذاکرات کی اجازت دے دیں تو خان صاحب نے اجازت دے دی یہ اجازت میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تو پچھلے سال کی تھی ہوئی یہ انہوں نے محمود کانچک صاحب کے دور میں دی بلکہ اس سال کے شروع میں دیئے تھی الیکشن کے بعد تو اس کے کیا نتیجہ نکلا تھا خان صاحب ایک بیسک چیز نہیں سمجھ پا رہے وہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہوں گے خان صاحب کی اپینین نہیں ٹھیک ہوگی ان کی رائے ٹھیک ہوگی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے صحیح لیکن وہ اگلی سائیڈ کا وہ نہیں دیکھ رہے وہ ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھی میری یا ان کی ہوتی تھی شریفوں کی ہوتی تھی شباز شریف صاحب کی اور چود نسارلی خان صاحب کی جنرل کیانی سے ہوتی تھی اور یہ خفیہ ملتے تھے یا جنرل یہ زہیر اسلام صاحب یا ان سے پہلے جنرل شجاہ پاشا صاحب خان صاحب ابھی تب اسی ہی فیز میں رہتے ہیں کہ جو ماضی کے جنرل تھے وہ تو ملتے تھے خفیہ ملاقاتیں ہم سے بھی کرتے تھے پیپس پارٹی سے بھی کرتے تھے نواز شریف صاحب سے بھی کرتے تھے وہی خفیہ ملاقاتوں میں یہ چیزیں تائے ہوتی ہیں نا ڈیلیں ہوتی ہیں اب وہ جو ہے کیا وہ ان کے جنرل جو ہیں اگر وہ ملوات ہی دیتے سپوزلی آپ کی بات مال لیتے ہیں بیک ڈور چینل بھی بات شروع ہو جاتے وہ تین لوگوں سے مل لیتے ہیں گوھر صاحب ہو گئے پھر یہ صاحب علی امین گھنڈا پور صاحب ہو گئے خان صاحب کو انہیں بتا جائے خان صاحب یہ راز کتنے دن دل میں رکھ سکیں گے کہ میرے لئے لوگوں کی یہ ان سے جنرلوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ بات ہے آپ کے کیا خان صاحب میرے تو ان کے بارے بڑی پکی رہے چوبیس گھنٹے سے زیادہ چوبے رہ نہیں سکتے کوئی اگر چوب کرا کے دکھا دے پچیس گھنٹہ مہمہ ان کو انام دینے کو تیار ہو میں تو خان صاحب کے بارے جو سب سے بڑا مسئلہ ان پر ٹرسٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے کوئی ان پر یہ نہیں کہنے کو تیار کر اگر ہم نے ان سے کوئی بات چیت کر بھی لی تو خان صاحب کوئی اور اگر مذاکرہ کامیاب نام بھی ہوا ہے تو کچھ دن یہ اپنے دل میں پیٹ میں بات رکھ سکیں گے خان صاحب تو نہیں رکھیں تو تیسرے دن کو وہ کہہ دیں کہ دیکھیں جی میرے تو فلاں فلا لوگ فلاں فلا جرنل سے ملے تھے یہ یہ باتیں ہوئی تھی آپ مکرگ ہیں نمبر ایک نمبر ٹو خان صاحب کی ایک اور بھی ذہن میں چیزیں ہیں ایک تو وہ پہلے کیونکہ چوبیس نومنبر سے پہلے وہ سورسی ہیٹ تھوڑا سا ایک اس کو مومنٹم جرنیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ورکر کو بتانے کے لئے آپ کو ہمیں لوگوں کو دنیا کو یہ دکھانے کے لئے میں تو بات چیت کے لئے تیار ہوں اسٹیوشمنٹ ہی نہیں بات چیت کر رہی میں نے تو بندے بھی نومنیٹ کر دیں اچھا اوپر سے انٹرنیشنل سپورٹ ان کو بڑی اچھی ملنا شروع ہوگی ابھی اس کا یورپین یونین کا ففادہ آیا ہے انہوں نے کوئی ہیماریٹس لیٹڈ انہوں نے شروع ہے انہوں نے ان کا جی پلس سٹیٹس ہے اس پہ انہوں بات کے یوکے کے آپ نے آپ نے سونی لیا ہوگا کہ ان کے ان کے فورن سیگریٹرین لیٹر لکھا ہے ادھر سے جو بائیڈن صاحب کو وہ خد چلا گیا ہے سو ان دے میڈل آف آل دیس خان صاحب کو رینیوڈ قسم کی ایک ہوپ آگئے ادھر سے وہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ ابھی سے انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو کسنا شروع کر دیا سو خان صاحب لگتے کہ انٹرنیشن ویر میں تو میرے حق میں ہو رہا ہے جو تو میں سال ڈیڑھ سال سے کوشن کر رہا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کیا جب میں نے لوکلی طور پر ایکٹیویٹ کر رہا ہے ان کو میسے دے جانا کہ میرے رستے کی دیوار یہ ہیں تو ایک تو ان کی سٹیٹیجی اس حوالے سے سمیادی جو لیکن وہ یہ ایکسپیٹ کرتے ہیں خان صاحب رائٹ آرانگلی دیٹس ویر انٹرسٹنگ ایک وہ بنتی ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب جو ہے جن کو آرمی چیف بنایا تھا شباہ شریف صاحب نے اور جن کو روکنے کے لیے یہ وہاں سے یہ پلستر سمیت یہ پنڈی ایت ہے آرمی چیف لگایا ان کو شباہ شریف صاحب انہوں نے ان کو آرمی اس سے اسے ڈی جی آئی ایس ہے کی پوسٹ سے ہٹایا ہوا تھا وہ ہو گئے اب نئے جہاں ڈی جی آئی ایس ہی آگئے ہیں یہ دونوں مل کے جن کو پھر شباہ شریف صاحب نے پرنٹ کیا یہ دونوں مل کے کیونکہ ان کو تین ڈیمانڈز ہو یہ ہے نا آپ نے دیکھ لی ہے نا کہ ہمارا منڈیٹ واپس کریں ہمارے بندے رہا کریں اور پھر یہ جبیس وی ترمیم جو ہے اور سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے منڈیٹ واپس کا مطلب یہ ہے کہ شباہ شریف صاحب استیفہ دیں پارٹیمنٹ توڑی جائے اور ہمیں یہ وزیراعظم بنایا جائے اور مجھے رہا کیا جائے اور میرے پارٹی کو کیا جائے جس کا علیمہ خان صاحب نے کہا ہے کہ چوبیس طریق سے پہلے اگر گرد یا کل کی ڈیڈ لائن ہے میں رکھ لے پرسوں کی جمرات کی تو ہم چوبیس کو جشن منائیں گے اب یہ ان کے سکیم آف تینکز ان کے ذہن میں ہیں اب یہ ایک متوقع کر رہے ہیں خان صاحب اور علیمہ خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ کہ یہ دونوں جرنل جو ہیں جرنل آسم مریر صاحب اور یہ دوسرے جو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں یہ جائیں گے شباہ شریف صاحب سے ٹائم لیں گے ان ملٹری سیگریٹی کو کہیں گے کہ ہم دونوں آنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور بڑا بعد طریقے سے وہ خان صاحب کی ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھیں گے ان کو بتائیں گے کہ جناب خان صاحب نے ہم سے توقع رکھی یہ تین شرائط پیدا کی کہ ملک کو نارمل کرنا تو تو یہ تین چیزیں مہربانی فرمائیں آپ نے دو دفعہ وزیراعظم بان لیا کیا کر لیں گی پہلے والے یا تین تین چار چاہتے والے دفعہ کچھ نہیں کر سکے تو سر بس ٹھیک ہے ایک سال آپ پہلے بھی رہے لیا سال آپ نے پھر لے لیا دو دھائی سال اتنی ایوریج بنتی ہے پاکستان میں وزیراعظم کی بینجی بھٹو بھی اتنے رہی نواز بھی اتنے رہے گلانی صاحب اس کے بعد راجہ پروید اشرف ہوگا شاہد خکانی ڈیڑھ ڈیڑھ دو سال مدد تین تین سال چار سال تو کوئی گیا نہیں ہے